پاکستانی سٹار فاس بولر جو ویراد کولی اور روید شرما کو آؤٹ کرنے کے لئے کافی زیادہ مشہور ہے محمد آمیر انہوں نے کل ٹیسٹ کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہر کسی ازائر سے بات ہے ہر کسی کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وہ اس کا حق دار ہے کسی بھی ٹائم کوئی بھی ڈیسیشن کر سکتا ہے مگر اگر ماضی پر ہم تھوڑا سا نظر دور آئے جس طرح کی سیچویشن سے پی سی بھی نے ان کو نکالا سپورٹ فکسنگ کے بعد واپس پاکستان ٹیم میں لانا ان کے اوپر اتنا انویسٹ کرنا اور اس سٹیج کے لئے تیار کرنا جب پاکستان کو شاید محمد آمیر کی کافی ضرورت پڑھنی تھی ٹیسٹ چیمپینشپ ہونے جا رہا ہے کچھ مہینوں کے بعد پاکستان کے دو سیریز ایسے ہیں جو کہ انگلیش کنڈیشن میں ہیں نیوزلینڈ اور ساتھ افریقہ میں ہیں جہاں محمد آمیر کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنی تھی اچانک ٹیسٹ چیمپینشپ سے پہلے انہوں نے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا محمد آمیر کے ریٹائرمنٹ کے اگر وجوہات پر نظر دور آئے تو بہت سارے وجوہات ہمیں نظر آنے کم لیں گے انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی کافی زیاری باتیں بتائی مگر ایک ظاہر سی بات ہے جہاں پر بھی ایک پلئر فیمس ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لانگر فارمیٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے شورٹر فارمیٹ میں جہاں پر ظاہر سی بات ہے پیسے بھی کافی زیادہ ملتے ہیں تو محمد آمیر بھی ان میں سے ایک ہے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے کو پریفر کیا ہے اور وہ پاکستان کے لئے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیلتے رہیں گے کافی سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد آمیر برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لئے بھی درخواست جمع کیے انہوں نے جن کے ابھی تک کوئی اوفیشل کنفرمیشن آئی نہیں ہے ہو سکتا ہی یہ بھی ایک ریزن ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لئے کھیلنا چاہے پیوچر میں اس کے علاوہ اگر پاکستانی فاسٹ بولر پر نظر دور آئے تو پاکستان کے لئے فاسٹ بولر کی کمی کبھی آئی نہیں ہے اور بینچ پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت سارے اپشن موجود ہے محمد آباز جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہے ان کے علاوہ محمد عرفان، سحیل خان، راحت علی جو کہ ماضی میں پاکستان ٹیسٹ کرکٹو ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں ان کے علاوہ اگر ینگ فاسٹ بولر کی بات کرے تو محمد آسنین جو کہ بہترین فاسٹ بولر ہے ورلک کپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں مگر کوئی چانس نہیں ملا ان کو ان کے علاوہ اگر بات کرے نسیم شاہ جو کہ کوئیٹا ٹیم میں شامل تھے مگر انفرشلی انجری کی وجہ سے وہ ٹیم کا حصہ نہ بن سکے ان کے علاوہ اسلامباد یونیٹیٹ کا ایک بہترین ینگ فاسٹ بولر محمد موسیٰ جنہوں نے کافی اچھی پیس اور کالٹی کے ساتھ بولنگ کی پیس سل فور میں وہ بھی فیچر میں پاکستان سٹار بن سکتا ہے ان کے علاوہ رومن رئیس جو کہ پیس سل تری کے بعد انجری کے باعث وہ اور آگے نہ کھل سکے وہ بھی آج کل کافی فٹ نظر آ رہے اور امید ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے واپس کھلے